بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام تر طلبہ و طالبات جو بی ایس ففت سمیسٹر میں ریگولر ایڈمیشن لینے والے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بتائے کہ پرائیوٹ ایم ایم ایسی بین کر دیا گیا اور ریگولر بی ایس ففت سمیسٹر میں آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا اب سٹوڈنٹس کا ایک جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کنسرن ہوتا ہے کہ سر ہمیں فیس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے کہ یونیورسٹیز کی فیس کتنی ہوگی کس حد تک فیس ہوگی آپ لوگ کسی پرائیوٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہر یونیورسٹی کے لیول کے مطابق اس کی فیس ہے جو جس کیٹیگری میں آ رہی ہے اس حساب سے اس کی فیس ہوگی جیسے یو سی پی ہے تو یو سی پی میں آپ کو فیس جو پر سمیسٹر ملتی ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار پر سمیسٹر دو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں ایک لاکھ بیس پچیس ہزار آپ کی فیس ہے چار ساڑھے چار مہینے کی تو آپ لوگوں نے فیس آپ نے پی کرنی ہے ایک آپ کی انسولمنٹ ساٹھ ہزار ستر ہزار کی ہوگی پین سٹھ ہزار کی ہوگی پھر آپ نے دوسری انسولمنٹ یعنی ہر دو مہینے بعد آپ نے فیس پی کرنی ہوتی ہے یہ آپ کو یونیورسٹیز کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بتا رہا ہوں پر سمیسٹر آپ کی ایک لاکھ بیس پچیس ہزار فیس ہے آپ کسی یونیورسٹی دوسری میں چلے جائیں لیڈز یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں پہ فیس آپ کی کم ہوگی پر سمیسٹر آپ کی فیس جو ہے وہ ساٹھ ستر ہزار رپیہ ہوگی آپ منحاج یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں پہ بھی فیس کم ہوگی پر سمیسٹر آپ کی فیس ساٹھ ستر ہزار ہوگی یعنی آپ کو ایک انسٹالمنٹ وہاں پہ تیس سے پینتیس ہزار پی کرنا پڑے گی یو سی پی یو ایل یو ایم پی جیسے یونیورسٹیز میں آپ کو ایک انسٹالمنٹ ساٹھ ستر ہزار پے کرنا پڑے گی جبکہ وہاں پہ پورے سمیسٹر کی فیز ساٹھ ستر ہزار ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائیویٹ یونیورسٹریز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے بارے جو کہ سرکاری اداریں پنجاب انیورسٹری میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پنجاب انیورسٹری میں ایڈمیشن دو ہوتے ہیں ایک مارننگ پروگرام میں ہوتا ہے ایک ایوننگ پروگرام میں ہوتا ہے مارننگ میں آپ کا ہنڈر پرشنٹ جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ آپ کو بطور گورمنٹ ہی ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور جو شام کے ٹائم ایوننگ پروگرام میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف سپورٹنگ پروگرام سیلف سپورٹنگ پروگرام آپ کی مارننگ میں جو فیس ہوگی وہ آپ لوگوں کی بیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان ہوتی ہے ہر پروگرام کی ڈیفرنٹ فیس ہے کسی میں اگر لیب ان والو ہے جیسے سائنس سبجیکٹس ہیں اس میں فیس تھوڑی زیادہ ہوگی تیس ہزار کے قریب ہوگی لبرل آرٹس کے سوشل سائنس سے سبجیکٹس ہیں تو وہ آپ لوگوں کے بیس ہزار سے پچیس ہزار بائیس ہزار پر سمیسٹر ہوگی یعنی کہ آپ کو دو سوا دو مہینے کے بعد جو انسٹالمنٹ پی کرنی پڑے گی یونیورسٹی کی وہ صرف اور صرف دس بارہ ہزار پیہ ہوگی دس سے بارہ ہزار پیہ یہ مارننگ پروگرام کی بات پی رہو ایوننگ کی اگر آپ فیس کی بات کرتے ہیں جو کہ سیلف سپورٹنگ پروگرامز ہوں گے اس کی فیس آپ کی مارننگ کے مقابلے ڈبل ہوتی ہے اگر بی ایس انگلیش میں مارننگ کی فیس یونیورسٹی آف پنجاب کی پچیس ہزار ہے تو ایوننگ میں اس کی فیس پچاس ہزار ہوگی تو اس طرح سے آپ کی ایک انسٹالمنٹ پچیس ہزار بنے گی دوسری انسٹالمنٹ پچیس ہزار بنے گی پچاس ہزار آپ کی ایک سمیسٹر کی فیس ہوگی دو آپ کے اگر چار یا پانچ سمیسٹر ہوتے ہیں بی ایس سمیسٹر کے بعد تو آپ کی یہ ڈگری اڑھائی لاکھ میں پڑے گی اگر آپ ایوننگ میں سیلف سپورٹنگ پروگرام میں جاتے ہیں اگر مارننگ میں جاتے ہیں تو یہ ڈگری آپ کی ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار میں بڑھے گی اور اگر آپ پرائیوٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈگری آپ کی سارے چار سے پانچ لاکھ روپے میں بڑھے گی یہ آپ لوگوں کو میں نے فیس کا کمپیریزن بتا دیا ہے پبلک یونیورسٹیز ورسز پرائیوٹ یونیورسٹیز اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیوٹی کیا ہونی چاہیے پبلک سیکٹر میں جانا ہے آپ کے نمبر اچھے ہیں پبلک سیکٹر میں ہو جائے گا تھوڑا سا اگر آپ سیلف سپورٹ کر سکیں تو آپ ایوننگ میں اپلائی کریں ایوننگ کا بھی میریٹ چک کر لیں اگر آپ ایوننگ میریٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ ایوننگ میں اپلائی کر دیں وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تیسری آبشن آپ لوگ رکھیں پرائیوٹ یونیورسٹیز اللہ صلی اللہ آپ سب کا حامی ناصر دعویوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ